آپ کو غلط بتایا گیا ہے سمنتاش نے کہا میں سلطان غزنی کی نہیں سلطان دو جہاں کی پرستار ہوں میں اس رسول کے غلام ہوں جو سلطان غزنی کا بھی رسول ہے میں اس اصول کی حامی ہوں کہ ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا چاہیے اور اگر ایک بھائی تخت و تاج کی تمہ سے اپنے بھائی کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں سمنتاش نے کہا اس کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے ان میں ایک تو تمہارا باپ ہے مسود نے کہا میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہو جانے تک نوبت نہ آئے کیا تم اپنے باپ کو اس سوصول کا پابند نہیں کر سکتی جس کی تم قائل ہو نہیں سمنتاش نے کہا میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میرا باپ انہی ایمان فروشوں میں سے ہے جن کے خلاف جہاد فرض ہے آپ شاید حیران ہوں گے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے خلاف ہو سکتی ہے لیکن میں جس جذبے کے تحت اپنے باپ کے خلاف ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیشتر اس کے خادر خان اور تغان خان کی فوجیں یہاں آ جائیں اور ہماری فوج کے ساتھ مل کر ایک طاقتور فوج بن جائیں آپ ہمارے شہر کو محاصرے میں لے کر اس ور قبضہ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ خون خرابہ کم ہوگا ہماری فوج آپ کی فوج کے مقابلے میں بہت کمزور ہے اگر آپ کا مقابلہ تین فوجوں سے ہوا تو دونوں طرف ایک ہی قوم کا اتنا ہی خون بہ جائے گا جتنا پہلی خانہ جنگیوں میں بہ چکا ہے سلطان جو ہندوستان پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ کسی مسلمان عمارت یا ریاست پر چڑھ دوڑیں مسعود نے کہا ہمارا مقصد قبضہ کرنا نہیں عالم اسلام کو کفر کے خلاف ایک عسکری قوت بنانا ہے اگر ہمیں آپ کی عمارت پر قبضہ کرنا ہوتا تو سلطان مجھے دوستی کا پیغام دے کرنا بھیجتے میرے اببہ دوستی نہیں کریں گے سمنتاش نے کہا انہوں نے آپ کو دوستی کرنے کے لیے کہا ہے لیکن وہ ان سالاروں اور مشیروں کے قبضے میں ہیں جو قادر خان کے ہی دلکش جال میں آئے ہوئے ہیں وہ کانوں سے بہرے ہیں وہ وہی بات سن سکتے ہیں جو ان کے کان میں کہی جائے سمنتاش چپ ہو گئی اس نے آنکھیں سکیڑ کر ایک طرف دیکھا جیسے کسی شکاری کو گھنی جھاڑیوں میں کسی شکار کی حرکت نظر آ رہی ہو اس کے ساتھ ہی اس نے مسود کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور درخت کے پیچھے کر دیا وہاں بیلیں دیواروں کی طرح درختوں پر چڑی ہوئی تھی سمنتاش نے مسود سے کہا یہاں سے ہلنا نہیں ادھر ادھر دیکھتے رہنا اور وہ خود بیلوں میں غائب ہو گئی اس نے سامنے والی سرسبز چٹان پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس کے کندے میں تیر اترا ہوا تھا سمنتاش نے سامنے آ کر مسود سے کہا میرے ساتھ ہاؤ مسود اپنے محافظوں کے ساتھ اس چٹان پر گیا جہاں اس نے وہ آدمی دیکھا تھا جس کے کندے میں تیر اترا ہوا تھا وہ آدمی بیٹھ گیا تھا اور کراہ رہا تھا سمنتاش نے خنجر نکال کر اس کی نوک اس زخمی کی شہرگ پر رکھ دی سچ بتا دو تو تمہیں گھوڑے پر اٹھا لے جاؤں گی اور یہ تیر نکلوا کر زخم کا علاج کرا دوں گی سمنتاش نے اسے کہا جھوٹ بولو گے تو درخت کے ساتھ بان دوں گی سوچو کیسی موت مرو گے زخمی نے رحم طلب نگاہوں سے پہلے سمنتاش کو پھر مسود کو دیکھا اور بولا سلطان محمود کے بیٹے کو قتل کرنے آیا تھا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سلطان محمود کا بیٹا یہی ہے سمنتاش نے پوچھا مجھے دکھایا گیا تھا زخمی نے کہا میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا وہ بھاگ گیا ہے یہ کس کا انتظام ہے خان کاشغر قادر خان کا زخمی نے کہا اور اس نے آپ کے والد امیر محترم ابو منصور ارسلان خان سے بات کر لی تھی انہوں نے کیا کہا تھا سمنتاش نے پوچھا آپ کے والد محترم نے کہا تھا کہ میں نے سلطان محمود کے بیٹے کو اپنے جواب کے انتظار کے لیے روک لیا ہے تم لوگ اپنا کام کر سکتے ہو وہ شکار کے لیے ضرور جائے گا اسے ایک دو ایسے ملازم دو جو تمہیں قبل از وقت بتا سکیں کہ وہ شکار پر جا رہا ہے اسے گھوڑے پر ڈالو اور لے چلو سمنتاش نے مسود کے ایک محافظ سے کہا اور مسود سے کہا میں نے آپ کو یہی بات بتانے کے لیے یہاں بلایا تھا کہ آپ یہاں انتظار نہ کریں اور اپنی حفاظت کا انتظام بڑا سخت رکھیں یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے چٹان پر پودوں کی آٹ میں اس آدمی کو ہلتا جلتا دیکھ لیا تھا مجھے اس کی کمان بھی تھوڑی سی نظر آ گئی تھی اس جگہ شاہی خاندان کے سوا کوئی بھی شکار کے لیے نہیں آ سکتا میں نے بیلوں کے پیچھے چھپ کر اس پر تیر چلایا تھا مجھے کیا کرنا شاہی ہے مسود نے پوچھا آپ واپس چلے جائیں سمنتاش نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی کیا تم مجھے میدان جنگ میں ملوگی شاید سمنتاش نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آنسو کیوں میں پاگل ہوں سمنتاش نے جذباتی سے لہجے میں کہا ذرا سی خاموشی کے بعد اس نے مسود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور جھنجلا کر کہا کیا میں پاگل نہیں ہوں مسود کیا میرا اطالیق پاگل ہے فریبکاروں کی بستی میں حق کی بات کہنے والوں کو پاگل کہا کرتے ہیں میری شادی ایک ایسے شہزادے کے ساتھ ہوگی جو شراب پیتا ہے اور جسے احساس ہی نہیں کہ قوم اور مذہب کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو اس پر آئد ہوتی ہیں اس کے ایک ہاتھ میں کمان تھی اور دوسرے ہاتھ میں خنجر اس نے دونوں ہتھیار آگے کر کے پرجوش آواز میں کہا میری شادی ان سے ہو چکی ہے یہ میرے سوہاگ کی دو نشانیاں ہیں کمان اور خنجر عورت مرد کی تفریہ اور نمائش کی چیز نہیں کمان اور خنجر عورت کا زیور ہے تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو مسود نے کہا جس کے ہاتھ میں کمان اور گندے کے ساتھ ترکش لٹک رہی ہو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے سمن کیا ہمیں یہیں کھڑے رہنا چاہیے نہیں سمن تاش نے کہا آپ چلے جائیں آپ غزنی چلے جائیں آپ کو اس جاسوس نے جو یہاں نابینا موسیقار بن کے آیا تھا بہت کچھ بتا دیا ہوگا اس نے آپ کے والد محترم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہوگا یہ تم اسی سے پوچھ لو مسود نے اپنے ایک محافظ سے کہا ابی زفر کو بلاؤ ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا چٹان پر آ گیا وہ بھرے بھرے چہرے والا تنومند نوجوان تھا وہ گھوڑے سے اتر کر مسود تک گیا تو اس کی چال سے جیسے چٹان ہل رہی تھی انہیں پہچانتے ہو زفر مسود نے سمنتاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ابی زفر سمنتاش کو دیکھ کر مسکر آیا سمنتاش بھی مسکر آ دی میں نے تمہیں مشکل سے پہچان آئے سمنتاش نے اسے کہا اپنے سلطان تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا لفظ بلفظ ابی زفر نے جواب دیا یہ ہمارا بڑا ہی کامیاب جاسوس ہے مسود نے کہا یہ محافظ دستے کا آدمی نہیں اسے میں اپنی رہنمائی کے لیے ساتھ لیا ہوں اور سمن اس زخمی کو کہاں لے گئے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے اپنے باپ کے پاس لے جاؤں یا جراح کے پاس سمنتاش نے جواب دیا میں جا رہی ہوں معلوم نہیں کہاں ملاقات ہوگی ہوگی یا نہیں آپ کو دوستی کے پیغام کا جواب مل گیا ہے آپ آج ہی روانہ ہو جائیں سمنتاش حرن کی طرح کودتی پھلانگتی چٹان سے اتر گئی مسود اسے دیکھتا رہا وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور شہ سوار کی طرح ایڑ لگا کر جنگل میں غائب ہو گئی جب تک اس کے گھوڑے کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی مسود ادھر ہی دیکھتا رہا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لڑکی اسلامی اتحاد کے متعلق کس قدر جذباتی ہے ابھی زفر نے کہا میں نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اسے جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکی غزنی کی سلطنت کے لیے بہت بڑی قربانی دے گی مسود کی ذہنی کیفیت بدل گئی اس نے اپنے محافظوں سے کہا میرے ساتھ چلو اور وہ چٹان سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا اس کے تمام محافظ اس کے پاس آگئے تو اس نے شہر کا رخ کر لیا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تیر کے زخمی کو جس گھوڑے پر لے جایا جا رہا تھا وہ ابھی شہر میں داخل ہوئی ہوا تھا سمنتاش کا گھوڑا اس سے آگے نگل گیا تھا زخمی کا خون بہ رہا تھا مسود نے حکم دیا کہ اس زخمی کو محل میں لے چلو ابو منصور ارسلان خان اپنے دربار میں بیٹا تھا مسود بن محمود اطلع دیئے بغیر اندر چلا گیا اس کے پیچھے پیچھے مسود کا ایک محافظ اندر داخل ہوا اس نے کندے پر ایک زخمی کو اٹھا رکھا تھا جس کے کندے میں ایک تیر اترا ہوا تھا مسود کے اشارے پر محافظ نے زخمی کو فرش پر لٹا دیا زخمی کا خون بہ رہا تھا یہ کیا ہے مسود بن محمود ابو منصور نے پوچھا یہ آپ کا وہ جواب ہے جو آپ نے میری دوستی کے پیغام کا دیا ہے مسود نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے زیادہ دن انتظار نہیں کرایا ابو منصور اٹھ کڑا ہوا اور غصے میں بولا یہ سب کیا ماجرہ ہے کیا سلطان محمود نے اپنی اولاد کو دربار کے آداب نہیں سکھائے نہیں مسود نے ابو منصور کے قریب کھڑے ایک سالار سے کہا اپنے آقا کے کان میں کہیے کہ کفار اور ایمان فروشوں نے ہمارے باپ کو اتنی فرصت نہیں دی کہ دربار میں بیٹھتا اور اپنی اولاد کو دربار کے آداب سکھاتا ہم میدان جنگ میں تیروں کی بوچھاڑوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں ابو منصور نے اپنے سالار کی طرف سوالیا نگاہوں سے دیکھا سالار نے اس کے کان میں مسود کے الفاظ دہرائے ابو منصور نے مسود کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا اور بولا ہندوستان کے ہیروں اور ذرو جواہرات نے اس لڑکے کا دماغ خراب کر دیا ہے یہ ہمیں اپنے باپ کے جنگی ہاتھوں سے ڈرانے آیا ہے اپنے آقا کے کان میں کہیے مسود نے کہا طاقت ہاتھیوں کی نہیں ایمان کی ہوتی ہے ہم اپنے تمام تر ہاتھی آپ کو دے دیتے ہیں مگر آپ ہمیں شکست نہیں دے سکیں گے اپنے مہمان کو چوری چھپے قتل کرانے والے میدان میں بڑی جلدی پیٹ دکھا جاتے ہیں جب ابو منصور کے کان میں مسود کے الفاظ پہنچے تو وہ بیٹھ گیا اور بڑھ بڑھانے لگا مسود دربار سے نکل گیا حکومت کا نشہ ہی ایسا ہے کہ عقل پر سیاہ کالا پردہ پڑ جاتا ہے سلطان محمود نے اپنے بیٹے مسود سے ابو منصور کی ملاقات اور قاتلانہ حملے کی کوشش کی تفصیلات سن کر کہا میں نے دوستی کا پیغام بھیج کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا البتہ میرے دل پر ایک بوجھ آ پڑا ہے قنوج کا مہاراجہ راجعہ پال بھاگ گیا تھا اس نے اپنا خزانہ پہلے ہی کہیں غائب کر دیا تھا مجھے خزانے کی ضرورت نہیں قنوج کی ضرورت تھی وہ مجھے مل گیا ہے اب ہندوستان سے اطلاع آئی ہے کہ راجعہ پال قنوج میں ہمارے حاکموں کو پیغام بھیج رہا ہے کہ اس کی جانبخشی کی جائے اور وہ غزنی کا باج گزار رہے گا اور ہمارے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے فوجیں کٹھی کر رہا ہے مجھے فوراں وہاں چلے جانا شاہی ہے مگر میں کاشور اور بخارہ کے سامپوں کا سر کچلنا بھی ضروری سمجھتا ہوں تم کہتے ہو کہ ابو منصور کی بیٹی نے تمہیں کہا ہے کہ ہم اس کے باپ پر حملہ کریں ہم قوم کی اس بیٹی کی خواہش پوری کر دیں گے اور ہمارے لیے یہ جنگی اقدام اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ یہ لوگ عیسائیوں کے زیرے اثر ہیں مجھے ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں اگر انہوں نے خوراسان پر حملہ کیا تو موں کی کھائیں گے لیکن خطرہ یہ ہے کہ عیسائی ان لوگوں کے ہاں اپنے اڈے بنا لیں گے ہماری جنگ اسلام کی مخالف قوتوں کے ساتھ ہے میرا خیال ہے کہ ابو منصور اور قادر خان خوراسان پر حملے کا منصوبہ تو بنا سکتے ہیں حملے کی جررت نہیں کر سکتے تاہم ہمیں تیار رہنا چاہئے سلطان محمود کا یہ خیال غلط نکلا کوئی دو ماہ بعد اسے اطلاع ملی کہ کاشغر بخارہ اور بلاساغن کی فوجیں بلخ کی سمت بڑھ رہی ہیں بلاساغن ابو منصور ارسلان کا دارالحکومت تھا سلطان محمود نے پہلے ان تینوں کے اتحاد کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی لیکن جب اسے ان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ پریشان سا ہو گیا کاشغر بخارہ اور بلاساغن کی خوراسان کی سرحد سے بہت دور پہاڑی علاقے میں واقع تھے اور ایک دوسرے سے بھی دور تھے خوراسان تک کی مسافت خاصی دشوار تھی راستے میں ایک بڑا دریا بھی تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں فوجیں بہت عرصے سے جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں سلطان محمود نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے کہا اتنی دشوار پیش قدمی تیاری کے بغیر نہیں کی جا سکتی سلطان غزنی نے شاید اس پہلو پر توجہ نہیں دی کہ قادر خان راستے میں پہاڑی قبائل کو مال غنیمت کا لالچ دے کر اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے ساتھ ملاتا چلا آ رہا ہے یہ قبائل وحشی خونخار اور جنگجو ہیں ان کا اپنا ہی بنایا ہوا کوئی مذہب ہے مجھے معلوم ہے سلطان محمود نے کہا اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انہیں بلخ سے کچھ دور میدانی علاقے میں لاکر لڑاؤں گا ان قبائل سے میں واقف ہوں وہ جنگجو اس لیے ہیں کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ صرف پہاڑوں میں لڑ سکتے ہیں ان کے گھوڑے بھی سنگلاخ وادیوں میں بھاگنے دوڑنے کے عادی ہیں غزنی سے بلخ تک کا فاصلہ بھی خاصا زیادہ تھا سلطان محمود نے ابی زفر یعنی نابینا موسیقار کی اطلاع سے پہلے ہی خورسان کی فوج کو بلخ سے کچھ دور جمع ہو کر تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم بھیج دیا تھا وہاں ہاتھیوں کی تعداد تھوڑی تھی سلطان محمود نے غزنی سے تین سو ہاتھی اس حکم سے بلخ کو روانہ کر دیئے کہ بہت تیز رفتار سے جائیں صرف دو معرخوں نے اس جنگ کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک اطبی ہے اور دوسرا ابن الاسیر انہوں نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں سلطان محمود اپنی جنگی طاقت کی نمائش پر زیادہ توجہ دے رہا تھا تاکہ اس کے دشمن اور پہاڑی قبائل مرعوب ہو جائیں اور آئندہ سر اٹھانے کی جررت نہ کریں قادر خان، توغان خان اور ابو منصور کی فوجیں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے چلی آ رہی تھی ان کے لیے رسد کی کمی نہیں تھی پہاڑی قبائل ان کی بہت مدد کر رہے تھے دونوں معرخ لکھتے ہیں کہ یہ قبائل سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے اور لڑائی میں بھی بھاگتے دوڑتے لڑا کرتے تھے سلطان محمود کے دشمنوں کو ان کی اسی مہارت اور لڑنے کے انداز پر ناز تھا تینوں فوجوں کی اپنی نفری بھی بہت تھی معرخوں کے اندازے کے مطابق سلطان محمود کی فوج بھی اتنی تھی اس کے پاس ہاتھی تھے جو اس کے دشمنوں کے پاس نہیں تھے اس کے علاوہ سلطان کے پاس تقریباً چار سو رتھ تھے جو اس نے ہندوستان کی شکست خردہ فوجوں سے حاصل کیا تھے وہ ان کے استعمال کا قائل نہ تھا لیکن قبائلیوں سے لڑنے کے لیے اس نے رتھوں کا استعمال ضروری سمجھا یہ ہلکی قسم کے رتھ تھے ہر رتھ کے آگے ایک گھوڑا جوتا جاتا اور اس میں دو آدمی ہوتے دونوں لڑا کے ہوتے تھے ایک گھوڑے کو بھگاتا اور دوسرے کے پاس پھینکنے والی برچیاں اور تیر کمان ہوتے تھے سلطان محمود نے رتھوں کے دو دستے تیار کر رکھے تھے اور اب اس نے دو دستوں کو بلخ پہنچنے کا حکم دے دیا تھا معرخین اور اس دور کے جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج ٹریننگ اور میدان جنگ میں ڈسپلن اور دستوں کے باہمی ملاب کے لحاظ سے ایک امدہ فوج تھی نہایت دشوار صورتحال میں بھی دستوں میں بھگدر اور انتشار پیدا نہیں ہوتا تھا البتہ اس مارکے میں سلطان کو اپنی یہ کمزوری پریشان کر رہی تھی کہ اس کی فوج کی تقریباً نصف نفری ہندوستان میں شہید ہو گئی تھی اس کی کمی کسی حد تک اس نے ان ہندو دستوں سے پوری کر لی تھی جنہیں وہ جنگی قیدی بنا کر لاتا رہا تھا ان ہندووں کو اس نے اپنی فوج کی بجائے بہتر اور زیادہ مرات دے رکھی تھی ان میں سے ہندو اکثر اسلام قبول کرتے رہتے تھے ان دستوں کو وہ ہندوستان نہیں لے جاتا تھا جب سلطان محمود بلخ پہنچا تو اس نے آرام کیے بغیر دستوں کی تقسیم کا کام شروع کر دیا مگر اس سے یہ ضروری کام دل جمی سے نہ ہو سکا کیونکہ اسے اطلاع ملی کہ دشمن ترمز کے مقام پر دریائے آکسس پار کر رہا ہے یہ مقام بلخ سے تقریبا پچاس میل دور تھا سلطان محمود کو سالاروں نے مشورہ دیا کہ دریائے پار کرنے کے دوران ہی حملہ کر دیا جائے لیکن سلطان نے کہا کہ انہیں اتمنان سے گزر آنے دو اس کے بعد دریائے ہمارا دوست ہوگا سلطان محمود کو اس اطلاع سے یہ اتمنان ہوا کہ دشمن کا رخ بلخ کی طرف ہے سلطان محمود نے ہاتھیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو بلخ سے پانچ چھ میل دور دائیں اور دوسرے حصے کو اتنی ہی دور بائیں جا کر دریا کی طرف چلے جانے کو کہا ان کے ساتھ اس نے ایک ایک سو رت اور ایک ایک دستہ پیادوں کا بھیج دیا انہیں سلطان کے حکم کا انتظار کرنا تھا اور ان کے لیے اہم حکم یہ تھا کہ وہ دشمن کو نظر نہ آئیں چوتھے روز دشمن کا ہراول نظر آیا سلطان محمود کو اطلاع ملی تو وہ اٹھا اور قبلہ روح ہو گیا اس نے دو نفل ادا کیے اور دعا کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ دشمن کے ہراول پر ایک بھی تیر نہ چلے وہ حکم دیر ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ لائے ہیں اس کے حکم پر جاسوس کو اس کے سامنے لائے گیا ہاں سلطان جاسوس نے کہا میں بلا ساغن کا جاسوس ہوں لیکن میں ایک خبر دینے آیا ہوں کچھ معلوم کرنے نہیں آیا کیا خبر ہے سلطان محمود نے پوچھا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے فرزند مسود کے لیے ہے جاسوس نے کہا آپ انہیں ذرا جلدی بلا لیں مسود کو بلایا گیا تو جاسوس نے سلطان محمود کی موجودگی میں بتایا کہ اسے ابو منصور کی بیٹی سمن تاش نے اس زبانی پیغام کے ساتھ بھیجا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میدان جنگ میں ملاقات ہوگی میں ان مسطورات کے ساتھ آگئی ہوں جو میرے ابا اور اس کے سالاروں اور اس کے سالاروں وغیرہ کی بیویاں اور داشتائیں ہیں ہماری فوجوں کی ترتیب یہ ہے کہ ہماری فوج دائیں پہلو پر ہے بخارہ کی فوج بائیں پہلو پر اور درمیان میں قادر خان کی فوج ہے قبائلیوں کو تینوں نوجوانوں کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا ہے میرے ابا اپنی فوج کی کمان خود کر رہے ہیں آپ کے والد محترم بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ترتیب جان کر اپنی فوج کی تقسیم کس طرح کریں گے میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ ہماری طرف تم آنا میں کوشش کروں گی کہ تم تک زندہ پہنچ سکوں زندہ نہ رہی تو خدا حافظ جاسوس نے کہا آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں شہزادی نے کہا تھا کہ واپس نہ آنا سنو مسود سلطان محمود نے جاسوس کو باہر نکال کر مسود سے پوچھا کیا یہ کوئی جذباتی معاملہ ہے اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہیں اس طرف نہیں بھیجوں گا معاملہ جذباتی ہے لیکن ذاتی یا صفلی جذبات کا نہیں مسود نے جواب دیا آپ مجھے اسی طرف بھیجیں میں اس لڑکی کی بجائے اس کے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں آپ اس پیغام کو دھوکہ نہ سمجھیں آپ کو اس لڑکی کے مطالق ابھی زفر بھی بتا چکا ہے اور میں نے بھی آپ کو بہت کچھ بتایا ہے پانچویں صبح کا سورج سرخ رنگ کی گرد میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ چمکتے ہوئے گولے کی طرح نظر آتا تھا علیاس بن عصد کی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ دونوں فوجیں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی دشمن اسی ترتیب میں آ رہا تھا جو سمنتاش نے بتائی تھی گھڑ سوار قاسدوں کی سرپٹ بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی ان کی اطلاعوں سے دشمن کی ترتیب کا پتا چل رہا تھا سلطان محمود اس کے مطابق قاسدوں کو پیغام دے رہا تھا قادر خان کی فوج درمیان میں اور خاصی پیچھے تھی تو غان خان اور ابو منصور دائیں اور بائیں بلخ سے چند میل دور چلے آ رہے تھے یہ گھیرے کی ترتیب تھی وہ بلخ کو اور سلطان محمود کی فوج کو گھیرے میں لینا چاہتے تھے سلطان محمود نے مسود کو اس طرف بھیج دیا تھا جدر ابو منصور کی فوج تھی جدر سے توغان کی فوج آ رہی تھی ادھر سلطان نے ایک اور تجربہ کار سالار بھیج دیا تھا دشمن کی تینوں فوجوں کے ترمیان ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو میل کا فاصلہ تھا ان خالی جگہوں میں سلطان محمود کے دستے جا رہے تھے ہاتھی رتھ اور پیادہ دستے پہلے ہی اس طرف نکل گئے تھے اس سے سلطان نے دشمن کے لیے یہ صورت پیدا کر دی کہ توغان خان اور ابو منصور کی فوجیں دائیں بائیں سے سلطان کے گھیرے میں آ گئیں سلطان محمود نے اپنے پیغاموں کے ساتھ قاسد دوڑا دیے سورج اوپر اٹھایا تھا مگر گرد نے اس کی روشنی مدھم کر رکھی تھی اچانک زمین و آسمان کامپنے لگے سلطان محمود نے دشمن کے دائیں اور بائیں پہلوں پر حملے کا حکم دے دیا تھا دونوں پہلوں پر دونوں اطراف سے حملہ ہوا ایک طرف ہاتھی اور رد تھے قبائلیوں نے اپنے مخصوص انداز سے گھوڑے دوڑائے اور تیر اندازی کی کوشش کی لیکن اتنے گھمسان کی جنگ میں انہیں اپنے پرائے کا پتا نہیں چل رہا تھا خادر خان کو بھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اسے پہلوں سے کوئی پیغام نہیں مل رہا تھا اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس کے پہلوں کچلے اور ہاتھیوں تلے مسلے جا رہے ہیں دائیں طرف ابو منصور کی حالت اچھی نہیں تھی اس کی فوج پر ایک طرف سے مسود نے حملہ کیا اور جب اس کی فوج اس طرف متوجہ ہوئی تو پیچھے سے چنگھارتے ہاتھی رتھ سواروں اور پیادہ دستوں نے حملہ کر دیا رتھ سواروں کی توجہ قبائلیوں پر تھی جو ہی کوئی قبائلی اپنے گھوڑے کو باہر نکالتا اور اپنے انداز سے لڑنے کی کوشش کرتا دو رتھ سوار اس کے دائیں بائیں دوڑتے پھرتے اور اسے برچی یا تیر سے گرا لیتے شام سے کچھ پہلے مسود ایک بلند جگہ کھڑا دکھائی دے رہا تھا وہ لڑائی کا منظر دیکھ رہا تھا اقب سے تین گھوڑے سر پر دوڑتے آ رہے تھے ایک سوار کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا مسود کے محافظوں نے گھوڑے ان کی طرف دوڑا دیئے کیونکہ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا وہ تینوں سواروں کو اپنے ساتھ مسود کے سامنے لے آئے ان میں سے ایک سوار سمنتاش تھی جس کے سر اور چہرے پر موٹا کپڑا پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ دو مرد گھڑ سوار تھے سمنتاش کود کر گھوڑے سے اتری اور دوڑتی ہوئی مسود کے پاس آئی موسیقی